مریم نواز کا آقشہ خطاب امرانو فوبیا پر متعلق لوگوں کو پوری دنیا کو اسلامو فوبیا ہو گیا تھا اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کیسے معاملات ہوتے رہے اور امریکہ کو بھی ایک زمانے میں اسلامو فوبیا ہو گیا تھا لیکن مریم اور مریم کے خاندان کو امرانو فوبیا ہو جو یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے ویسن ٹائم کے اندر ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں پوری دنیا میں کوئی سائفر نہیں بھیجے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے خائفر جو ہے وہ صرف صرف فورن آفیس ٹو فورن آفیس موگ کرتا ہے that's a codec language باکسنال پیپس پارٹی کے رہنما مراد علی شاہ کی جب میں بات کر دوں تو اس کے آگے میں آپ کیا بات کروں گا وہی سارے باتیں ہیں یہ سارے معاملات کے مفت علاج ہوگی اتنی چفیصد یہ ہوگا بجلی آپ کو مفت دی جائے گی آٹھ فیصد جو تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اسٹیٹ اون انٹرپائزز کو پڑھایا جائے گا سرکاری اداروں میں ملازمت کی مواقع پیدا کرنا یعنی خدا کا خوف کہے کہ ہم سٹیٹ اون انٹرپائزز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں لانا چاہتے ہیں آپ معیشت کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکاری اداروں میں ملازمت دیں گے اسی سرکاری تقرریوں سے تو بیڑا غرق ہوا پاکستان کا لیکن اصل مسائل حکومت سازی کے بعد شروع ہوں گے سخت معاشی مشکلات آئی ایم اف پیکچ کا حصول دوان سے کیے گئے وعدوں کی تکمیر اس نو منتخب حکومت کو سیٹل ہونے کا بیٹ ٹائم نہیں دے گی there is no honeymoon period for all of them حق دو ووٹ چور وزیرعالہ نامنظور کے ناروں کی گونج میں آج ملک کے دو صوبوں میں وزیرعالہ کے انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا پنجاب میں ایک پارٹ ٹائم سیاستدان مریم نواز جو صرف دو برس قبل تک انتخابات میں حصہ لینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتی تھی آج دو سو بیس ووٹ لے کر ملک کی پہلی خاتون وزیرعالہ منتخب ہو چکی آج کے جلاس میں بھی وہی احتجاج اور پولیس گردی کے منازد تھے جو دو روز قبل دیکھے گئے پنجاب اساملی کے ایک کلومیٹر کے علاقے میں پورے لہور کی پولیس کو تائنات کر کے ایسا تاثر دیا گیا کہ یہ تمام سرکاری ملازم جیسے نئی وزیرعالہ کو سلامی دینے اور ان کی مخالفین کو نشان عبرت منانے کے لیے پہنچے ہیں یعنی ہلکا سا لفظ اٹھایا ہلکی سی آواز اٹھائی ہلکی سی کوئی بات بھی کی تو سر ٹن سے جدا سر ٹن سے جدا اس دھکم پیل میں پنجاب اساملی کا جلاس شروع ہوا تو پی ٹی آئی کے حمایت یا افتہ وزیرعالہ کی امیدوار رانہ افتہ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہیے مگر سپیکر نے اجازت نہیں دی اس کو کہتے ہیں سوال کو ملک احمد نے کہا کہ آج کا اجلاس صرف وزیرعالہ کی انتخابات کے لیے سنی اتحاد کانسل کی عراقین بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے جس پر سپیکر کی جانب سے اساملی کا دروازہ بند کرا دیا گیا انتاظہ کیجئے اساملی کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا اس طرح بند دروازوں کے پیچھے وزارت آلہ کے منصب کے لیے ووٹنگ ہوئی جس میں مریم نواز دو سو بیس ووٹ لے کر وزیرعالہ پنجاب منتخب ہوئی اپوزیشن کے بائیک آؤٹ اور ووک آؤٹ کے باعث رانہ افتاب کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے سپیکر کے اعلان کے بعد مریم نواز نے قائد ایوان کی نشت سنبھالی اور ایک لمبا چوڑا خطاب کیا مریم نواز کا آج کا خطاب امران و فوبیا پر متعلق تھا لوگوں کو پوری دنیا کو اسلام و فوبیا ہو گیا تھا اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کیسے معاملات ہوتے رہے اور امریکہ کو بھی ایک زمانے میں اسلام و فوبیا ہو گیا تھا لیکن مریم و مریم کے خاندان کو امران و فوبیا ہو چکا ہے آج کا خطاب امران و فوبیا کا عقص تھا خطابات میں اگر آپ سنیں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مریم نواز تقریر کی حد تک امران خان کی صلاحیتوں اور خدمات کی محترف تھی کیونکہ ان کا انداز خطاب اور اس میں بیان کی کی ساری باتیں اور منشور وہی تھے جو اس سے قبل امران خان اپنی تقاریر میں بارہات دہرہ چکے وہی نوجوانوں کو راغب کرنے کی کوشش وہی صحت کار کی باتیں اور نوکریوں کے بعدے ایک کروڑ گھر دینے کا بیان یہ وہ سب خوشنما دعوے تھے جس پر آج سے پہلے نون لیگ تنقید کرتی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے یہ وہی بی بی ہیں جو کلوری چور ہیں کلوری فونٹ لگا دیا جب دوہزار پانچ میں کلوری نہیں تھا اسی طریقے سے یہ وہی ہیں جو سیمن المائیڈا والے میٹر کے اندر فوج کو شدید ذک پہنچانے والی خاتون تھے یہ وہی خاتون ہیں جن کو جو ہے جنہوں نے دیسن ٹائم کے اندر ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں پوری دنیا میں کوئی سائفر نہیں بھیجے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے سائفر جو ہے وہ صرف صرف فورن آفیس تو فورن آفیس موگ کرتا ہے that's a codec language یہ سائفر کیا ہوتا ہے کوئی ہمیں سائفر نہیں بھیجے گا یعنی یہ کوئی I love you and I love you two والی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہ I love you and I love you two ہو جائے گا یہ سائفر I love you نہیں ہوتا تو ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے یہ ان پڑھنے ہیں بیچاری ان کو پڑھنا ضروری ہے اس طرح نونلیگ اور اتحادیوں کے مشترکہ امیدوار مریم نواز پنجاب کی وزیرالہ منتخب ہو گئی اور انہوں نے عوضے کا حرف اٹھا لیا خلف بدداری کی یہ تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی اور گورنر بلیگ الرحمن ان سے حلف لیا عام اتخابات سے قبل ہر سیاسی رہنما عوام سے وعدے کرتا ہے ان کا نمائندہ منتخب ہونے اور اقتدار سمالنے کے بعد فنا فنا کام کرے گا اس میں کچھ ایسے وعدے بھی ہوتے ہیں جو وفا نہیں کیے جا سکتے کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو عوام میں انتہائی مقبول ہو جاتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد سیاسی رہنماوں کو وہ وعدے متعدد بار یاد کرائے جاتے ہیں پاکستان میں آئندہ حکومت مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی سمیت ایمکیوم کے اتحاد سے بننے جا رہی ہے جس میں میں آپ کو کہوں گا کہ پیپرس پارٹی کو مائنس سمجھے کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی بھی پوزیشن نہیں لی جس میں وہ جواب دے ہوں لیکن مسلم لیگ نون کو انہوں نے ایسے گھرک دھندے میں ڈالا ہے کہ جہاں پر سہ آئے ان زلالت ان کا استقبال کرے گی اور کچھ نہیں اب ایمکیوم کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی ایک یعنی انپرٹن منسٹریز لیں گے جس زیادہ ان کو پکڑا نہیں جائے گا آٹھ ہروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل ان سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات اور اپنے منشور ہیں بہت سے وعدے کی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ان وعدوں میں اسے کون سے وعدے پورے ہوتے ہیں یہ یاد رکھے کہ اٹھارہ ایسے پوائنٹس ہیں جن میں سے بیس بھی پورے نہیں کیے گئے اور آپ یوں سمجھ لیں اٹھارہ ایسے پوائنٹ ہے جو اس میں بیس پرسنٹ اگر میں ہنڈر میں سے مارکس دوں صرف ایک پوائنٹ ہے جس میں سے لوگ بیس پرسنٹ پورے اتریں یعنی ٹیکسیشن ریفارمز یہ وہ فلان فلان یہ کسی صورت کسی پارٹی نے آج تک کام کیے ہی نہیں ہیں سو یہ ساری میٹر آپ کے سامنے آگئے آپ جو خوشنما وعدوں اور نعروں کا جو پورا کرنے کا کہہ رہی ہیں مریم نواز کیونکہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں اس نے مسلم لیگ نون کو سر فیرس تختیں انتخابی مہم کے دوران مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ پھر عوام سے وعدہ کیا ہے کہ پانچ سال کے دوران ایک کروڑ نوکریاں افرام کرے گی سبحان اللہ ایک کروڑ نوکریاں کہاں سے جبکہ ایک جلسے میں مریم نواز نے دو سو یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان کیا اسی طرح اقتصادی شہرانمو چھ فیصد سے زائد پر نانے کی نوید سنائے گی الیکشن سے قبل جاری کردہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے مطابق مالی سال دو سو دوہزار پچیس تک مہنگائی میں دس فیصد کمی کی جائے گی یہاں تک میں دوبارہ رکنا چاہتا ہوں اور آپ کو صرف بجلی کا متعلق بتا دوں کہ ادھر انڈیا نے جو ریسنٹ ٹائم کے اندر ایک میٹر بنایا ہے آپ اگر آپ کو میں بتا دوں تھوڑا سا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر جو کنڈی شاپ اور کنڈی بیراج کی تعمیر ہو چکی اسی طریقے سے وہاں پر پتھان پورٹ کے علاقے میں وہاں پر انہوں نے اپنا جو رنجیت ساگر ڈین کی بھی تعمیر مکمل کی دو ہزار ایک میں ہو گئی تھی اور اب انہوں نے جمہو کشمیر کی طرف جو ہے وہ دو ہزار میں آٹھ میں رک گئی تھی اب انہوں نے مکمل کر لی ہے یعنی شاپ اور کنڈی جو بیراج ہے وہ مکمل کر کے اب جو انڈس وارٹ ٹریٹی کے تحت جو راوی میں بانی آتا تھا سو اس سے جو میٹر بنتا تھا اس سے صرف چیختے تھے لیکن آپ لوگوں نے بیراج نہیں بنائے آپ لوگوں نے ڈیم نہیں بنائے آپ نے اپنا کچھ نہیں کیا اب انہوں نے وہاں ڈیم بنا لی ہے اب اس سے ازار جمہو کشمیر کو پانی جائے گا اور وہاں کے جو انڈیان پنجاب کی طرف پانی جائے گا جس سے ان کی دونوں کی ایریگیشنز مضبوط ہوں گی یہ وہاں کی حکومتیں ہیں آپ کی حکومت کا ہیں اب آگے دیکھئے جو معاشی دستور میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں الیکشن سے قبل جاری کردہ پاکستان مسلم نون کے منشور کے مطابق مالی سال دوہزار پچیس تک مہنگائی میں دس فیصد کمی کی جائے گی کرنٹ اکاؤن خسارہ مجموعی گھریلو پیداوار کا ایک اشاریہ پانچ فیصد تک جائے گا تین سال میں اقتصادی شرعہ نمو چھ فیصد سے زائد پر لائے جائے گی جبکہ انٹرنیشن تمام بارڈیز نے ورڈ بینک سے آئی ایم ایف سے ایشن ڈیولپنٹ بینک نے صفر اشاریہ پانچ کھایا آپ کی اس انپرڈیکٹیبل سیاسی حالات کی وجہ سے انہوں نے پہلے ایک اشاریہ پانچ کا کھا تھا اب حدف اس سے بھی نیچے کر دیا جبکہ یہ کہہ رہی ہیں یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ پانچ سال میں غربت میں پچیس فیصد کمی کا بھی حدف رکھا ہے میرا خواہد میں ہنڈر پرسن غریب ختم کرنے کا حدف انہوں نے رکھا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہنڈر پرسن لوگ گیس بجلی اور پیٹرول کے اوپر چیکنے والے سمر ریس کمیں سمر ریس کمیں مسلم ریگ نور نے دعویٰ کیا تھا کہ پانچ سال میں بیروزگاری میں پانچ فیصد کمی کی جائے گی چار سال میں مالیاتی خسارتی انشاریہ پانچ فیصد اس سے کم کرنے کا حدف مقرر کیا گیا اس کے علاوہ پانچ سال میں فیقہ سامدری دو ہزار ڈالر کرنے کا حدف ہے ناممکن اگر کر جائے پانچ سال میں مجھے بلا لیجئے گا ٹانگ دیجئے گا یہ وہ سب وعدیں ہیں جو مسلم لیگ نون نے عوام سے کر رکھے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان وعدوں کو کیسے اور کب پورا کرے گی انشاءاللہ ہم عوامی فلاح کیلئے یہ وعدیں باہر باہر مسلم لیگ نون کو یاد کراتے رہیں گے اور آج عبادی کے لحاظ سے ملک کے دوسرے بڑے صوبے میں وزارتِ آلہ کے انتخاب کا عمل بھی مکمل ہو گیا پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما مراد علی شاہ کی جب میں بات کر دوں تو اس کے آگے میں آپ کیا بات کروں گا یہ وہی سارے باتیں ہیں یہ سارے معاملات کے مفت علاج ہوگی اتنے فیصد یہ ہوگا بجلی آپ کو مفتی جائے گی آٹھ فیصد جو تنخواں میں اضافہ کیا جائے گا سٹیٹ اون انٹرپائزز کو بڑھایا جائے گا سرکاری اداروں میں ملازمت کی مواقع پیدا کرنا یعنی خدا کا خوف کہیں کہ ہم سٹیٹ اون انٹرپائزز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں لانا چاہتے ہیں آپ معیشت کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکاری اداروں میں ملازمتیں دیں گے اسی سرکاری تقررنیوں سے تو بیڑا غرق ہوا پاکستان کا اسی طریقے سے آپ یوتھ کارڈ کا اجراء کرنے کا بات کر رہے ہیں کیا دیں گے یوتھ کے اندر جی کیسے دیں گے پارٹ سمال ان مائکرو فائننسنگ کیسے کریں گے چھوٹے کردہ جات کیسے کریں گے کیسے کارٹیج انڈسی بنائیں گے کیسے زراعت کے لیے آپ سمال ہولڈرز کو ان کی زمینیں دیں گے آپ نے لینڈ ریفارم نہیں کیا بلاول بھٹو صاحب مراد علی شاہ اور ان سب کی زمینیں ملا کر صرف پانچ خاندان کے پاس پینسٹھ فیصد پاکستان کی ملک زمینیں ہیں تو صرف اکیلے زلفقار علی بھٹو صاحب کے پاس جو ہیں دو لاکھ پچاس ہزار ایکڑ ہے سو غریبوں کو دو نا بانٹ دو تو نہیں بانٹیں گے تعلیم صاحب کے لیے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا انہوں نے مراد علی شاہ تیس منٹ کے سفر پر ایک پرائمری سکول اور ہر گھنٹے کے سفر پر میڈل اور سکینڈی سکول لازمی ہوگا جبکہ ہر ظلے میں یونیورسٹی قائم کی جائے گی پپس بارٹی نے اپنے منشور میں کسانوں کے لیے بھی پیکچ کا اعلان کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جن کے پاس ایک صوبے کی مکمل اکمرانی وفاق و مشتر کا حکمت ہوگی وہ عام سے کیے گئے ان باتوں کو کس طرح عاملی جامع پہنائیں گے یہ ساری سمری کیسے مکمل ہوگی یہ ہیں آج کی اہم دیولیمنٹس اور صدر عالف علوی نے قومی سمری کا اجلاس بلانے کی سمری مسترد کرتے ہوئے واپس بھیج دی ہے اور اعتراض اٹھایا ہے کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستوں کو مکمل کریں پھر قومی سمری کا اجلاس بلائیں اور صدر نے سمری رجل کی تو نگران حکومت اس کا بھی توڑ نکال رہی ہے کیونکہ آئین پامان کرتا ہے کہ انتخابات اکیس دن کے اندر اجلاس لازم بلائے جائے اور آئین کے تحت قومی سمری کا اجلاس انتیس سمری کو لازمی بلانا پڑے گا اس کے لیے اب وزارت پارلیمانی امور نے نگران وزیراعظم کے دستخط سے ایک سمری اور سپیکر راجہ پرویز اشرف کو بجوائی ہے راجہ پرویز اشرف اس سمری کے تحت قومی سمری کا اجلاس طلب کریں گے اور انتیس سمری کو قومی سمری کا اجلاس ہوا تو اسی دن حضر کے بعد نئے سپیکر کا شیڈیول جاری کیا جائے گا پھر یکم مارچ کو سپیکر قومی سمری کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے اور دو مارچ کو سپیکر قومی سمری کا انتخاب ہوگا اس کے بعد اسی دن ڈیپٹی سپیکر کا بھی چناؤ کر لیا جائے گا اس طرح تین مارچ کو وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل ہوگا چار مارچ کو قومی سمری میں وزیراعظم کا الیکشن کرایا جائے گا اور نو مارچ کو صدر کا انتخاب الیکشن کمیشن اور پاکستان کرائے گا خیبر پختوں نے خواہے سمری کا اجلاس بھی انتیس وربری کو لازمی بلانا پڑے گا اب تک کی ڈیولیمنٹ سے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کی منتقلی کا یہ عمل چوش شرابے اور کچھ انگاموں کے بیچ آسانی سے مکمل ہو جائے گا لیکن اصل مسائل حکومت سازی کے بعد شروع ہوں گے سخت معاشی مشکلات آئی ایم ایف پیکج کا حصول عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل اس نو منتخب حکومت کو سیٹل ہونے کا بیٹ ٹائم نہیں دے گی انہیں یا تو فوری ان مشکلات کا صدر باب کرنا ہوگا ورنہ مضبوط اپوزیشن اس حکومت کے کانوں سے دعا نکالے گی اپوزیشن نکالے نہ نکالے اگر عوام اور اگر آپ کے نوجوان واقعی جاگ دیں ہیں اور ان کو واقعی غیرت آ چکی ہے تو وہ آپ کو یہاں پر اقتدار میں رہنے نہیں دیں گے